اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پانچری اور آخری صورت ہے اس اسلوب کی جو صافات سے شروع ہوا تھا اور ان قسموں کے بارے میں بھی اجماع ہے ان کے معانی میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ گھوڑے کے جو دورتے ہیں ہاپتے ہوئے پھر وہ اپنے سموں سے چنگاریاں نکال رہے ہوتے ہیں جب وہ کسی پتھر کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں یہ عربوں کا جو کلچر تھا وہ جو تحضیب تھی لوٹ مار اور لوٹ مار کے لیے ان کا وقت مقرر تھا جبکہ بہت سکون سے لوگ سوئے ہوئے ہیں تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے بہت ہی مریض کو ساری رات بھی اگر نید نہ آئی ہو تو اس وقت آ جاتی ہے وہ وقت ایسا ہوتا ہے اس میں جاتے تھے وہ برک نفتاری کے ساتھ گھوڑوں پر جا کر لوٹ مار کیا قتل کیا اور پھر بھاگے وہاں سے یہ ان کا عام کلچر ہے لیکن اس میں استعمال کون ہو رہا ہے گھوڑا اچھا یہ گھوڑا جو ہے پھر ان کے جنگوں میں بھی استعمال ہوتا تھا جبکہ آمنے سامنے جنگیں ہیں وہ جنگوں کے اندر جاتا تھا حالانکہ اس کی تو کسی سے لڑائی نہیں ہے وہ صرف اپنے مالک کی وفاداری کر رہا ہے جو اسے کچھ کھلا دیتا ہے کوئی دانہ ڈالتا ہے کوئی کبھی اس کے جو ہے وہ مالش کر دیتا ہے اس کا اتنا وفادار ہے کہ فرمایا فَالْمُغِیرَاتِ سُبْحَا فَأَسَرْنَا بِهِ نَقْعَا اور پھر جا کر وہ گرد اٹھاتا ہوا دور کر جاتا ہے فَمَسَتْنَا بِهِ جَمْعَا اور جمعیت کے اندر بھوز جاتا ہے آپ کو معلوم پشلی زمانوں میں کیا ہوتا تھا لے کر نزہ اور یا کوئی اور شئے جو ہے وہ سوار گھوڑے کو لے کر دوڑا ہے کس میں؟ دشمن کے اندر صفحوں میں گھوز رہا ہے اور تیر آرہا ہے گھوڑا مر رہا ہے ہوتا ہے تہوار لگی ہے گھوڑا مر گئے آئے تو گھوڑا یہ رسک کیوں لے رہا ہے؟ یہ ہے اصل میں اس صورت کی جو اصل مرکزی بات ہے محض یہ بات انسان جو اس کا مالک ہے اس کا خالق نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اسے دانہ ڈالتا ہے اسے گھر پر باغتا ہے اس کی سیوہ کرتا ہے اس صرف دانہ دینے اور سیوہ کرنے پر اس کے اندر اتنی وفاداری ہے کہ وہ اپنے مالک کی ذرا سی ایڑ کی تھوڑی سی اس کا اشارہ ہوتا ہے اور ہوا کی طرح بات کرتا ہے جہاں اس کو حکم ہوتا ہے وہ دوڑتا ہے اپنی جان جوہوں میں ڈالتا ہے اب فرمایا لیکن یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے وہ جو کھلاتا ہے پلاتا ہے رسک دیتا ہے جو خالق ہے یہ وفاداری اللہ کے لئے انسان میں نہیں کتے کی وفاداریاں دیکھو گھوڑوں کی وفاداریاں دیکھو میں کتنے کتنے وفاداریاں ہوتی ہیں وَلْعَادِيَاتِ دَوْحَنِ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَنِ فَالْمُغِیرَاتِ سُبْحَنِ فَاسَلْنَا بِهِ نَقَالِ فَبَسَطْنَا بِهِ جَمْعَا اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُ کنٹراسٹ ایک اس کا طرز عمل ہے ایک اس انسان کا طرز عمل ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِقَ لَشَهِيد بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَسِیرَةِ سورہ قیامہ میں جو ہم نے پڑھا ہے اسے خود بھی معلوم ہے کہ میں ناشکری کر رہا ہوں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد لیکن یہ مال اور دولت کی محبت میں بہت شدید ہو جاتا ہے مال اور محبت کی دولت کی وجہ سے حرام حلال کی طمیز ہٹا دیتا ہے حالانکہ اس کا نفس ملامت کرتا ہے لَا أُخْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُخْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے انسان کے اپنے اندر اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُحْسِرَا مَا فِي الْقُبُورِ تو کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ جب زمین میں جو کچھ ہے قبروں میں جو کچھ ہے تلپٹ کر دیا جائے گا انہیں نکال لیا جائے گا وَحُسِلَ مَا فِي الْقِيَامَةِ اور جو کچھ ان کی سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی نکال لیا جائے گا اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَيْزِلَّ خَبِيرَ یقیناً اس دن ان کا رب ان سے پوری پوری ان کی باتیں جو ہیں ان سے باقبر ہوگا ان کی خبر لے لے گا اور ان سے حساب کتاب لے لے گا اللہم ربنا حاسبنا حسابا یسیرا ان صورتوں کے آخر میں یہ دعا اللہ تعالی ہم سے آسان حساب لیلے صدق اللہ العظیم